میں چند اشار کے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت علامہ پروپیسر ڈاکٹر علامہ جمیر زاہر صاحب جو ایک طویل سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے نات کے دوران آن کے دوران ہماری محفر کے زیند منے جناب سیرت کمیٹی کے عباب بالخصوص حاضی عبدالحمیز صاحب ان کے ساتھ صاحب عمر وائی شاہد پائی شودری شنشاف صاحب اور ایک جملہ ٹی جو اس محفر پاک کے اندر شریک ہوئی اور ابھی ہماری محفر کی زیند من رہی ہے جناب حضرت علامہ مفتی سید زندار حسین شاہ صاحب سید تلقادر شاہ صاحب تمامی احباب کو محفر پاک پاک شرکت پر خوش آمدین کہتا ہو ایک روایی کے ساتھ آئے میں دعوت کی خطاب دینے جا رہا ہو شاعر لکھتا ہے کہ چٹے ورک کو قرآن دے کھول دیتے محبت سے کہتے سبحان صلی اللہ چٹے ورک کو قرآن دے کھول دیتے تیری شان جیا نہیں ہور دیتا چٹے ورک کو قرآن دے کھول دیتے تیری شان جیا نہیں ہور دیتا تیری شان تک مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور دیتا کوئی نور آکھے پھیرا کوئی پشا شکر دیتا بیا دنے راتی کے ہر شور دیتا اللہ والے آگل مقادی تُساہور جیڑا اصاہور جیڑا اللہ والے آگل مقادی تی تُساہور جیڑا اصاہور جیڑا آپ کی انہیں محبتوں کے اندر تر دعوت کتاب دینے جا رہا ہو اور میرے دل کے انتہائی قریبی حضرتِ اللہ محمد مولانا موجمینی احمد صاحب صاحب آپ ایک طویب سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے آئے دعا ہے اللہ کریم ان کا پڑھنا ہمارا سونا اپنی بارکاہ میں قبول فرمائے نعروں کے ساتھانے مہمان کو استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشنِ اِسْلَادِ يَبِي جبیر فلا تنہار وفل نقام آخر انہا اعطوئنا کلکوزا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ مبارک بسر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المسلمین و جدل حسان الحسین و الحمدللہ رب العالمین اس کو اسے پر ساتھ کریں مرکی فنکشن بند کر دیں ماسٹر کے لئے قبل عزت جملہ سعادات اگرامی قدر بالخصوص محترم سید محسن شاہ صاحب دامت برکاتوکم مولانیا حضرت بی سید تصدق حسین شاہ صاحب سید احمد علی شاہ صاحب جملہ موزز علماء اکرام بالخصوص محترم پیر مدنی سرکار سالک آباد شریف برادر اکبر محترم اللامہ پروفیسر عبد الرحیم صاحب محترم اللامہ امیر آوان صاحب محترم الحافظ القاری آبد صاحب محترم اللامہ مفتی دلدار صاحب سیرت کمیٹی کے جملہ حباب بالخصوص محترم حاجی عبد الحمید صاحب محترم فاروق احمد صاحب محترم حاجی لیاقت صاحب جملہ تحریک منحاج القرآن کے قائدین نقیب مجلس محترم برادر مکرم اللامہ رضا تاہیسہ جملہ حاضرین حاضرات سامائین سامیات اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی قابل تقریم بہنیں جملہ حاضرین توفیق الہی سے آج اس میرجحال میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی مناسبت سے ایک خوبصورت پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے اس کے انعقاد پر میں بالخصوص محترم سید احمد شاہ صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو نہ صرف مبارک بات پیش کرتا ہوں بلکہ شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے اس عظیم و شان پروگرام میں مدو کیا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو مزید عزتیں عطا فرمائے اور اپنے نانا جان یعنی آقا علیہ السلام کی توجہات کی خیرات عطا فرمائے بنات آخیر مطلوع آیات کریمہ جو ایک آیت کریمہ صورت الدہا کی سیکنڈ لاسٹ اور دوسری صورت القوسر کی پہنی آیت ان دو آیات کریمہ کے مزامین حضور علیہ السلام کی شان مقدسہ کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں تھوڑے آگی تشریف نے آئی سٹیٹ کا اور آپ کا میرا فاصلہ کم ہونا چاہیے تشریف آگے لیا ماسٹر تھوڑا سا کھول ماسٹر رضا طاحیر صاحب کے ابو جان بھی تشریف فرما ہے شامدید میں نے صورت الدہا کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ پڑھی ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں قرآن پاک میں ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان کے اپنے اپنے نام ہیں ایک سو چودہ سورتوں میں سے تنہا ایک واحد سورہ سورت الدہا وہ سورہ ہے جس کا آغاز اللہ نے اپنے محبوب کی سورت کی قسم سے کیا اللہ فرما رہا ہے وَدْدُحَا میرے محبوب آپ کے چہرے انور کی قسم پھر آگے حضور کی ظلفوں کا ذکر اگلی آیات میں اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ اظہارِ اپنائیت اظہارِ محبت ہے اس طرح پھر سکر لاسٹ آیتِ قریمہ میں اللہ نے یوں فرمایا فرمایا وَأَمَّسَّائِلَا فَلَا تَنْحَا اے میرے محبوب آپ اپنے درگ کے کسی منگتے کو نہ جڑکیں ویسے اگر غور کیا جائے دروازوں پہ آنے والے کو کون جڑکتا ہے دروازوں پہ آنے والوں کو جڑکتا وہی بندہ ہے جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہوتا وہ جڑکتا رہتا ہے جدر اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ نے کسی منگتے کو سائر کو خالی لی جانے دینا لی جانے در میرے محبوب ہمارو Job محبوب وَعَلَىٰ آلِكَ وَسْحَابِكَ یا حبیب اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کوئی سائل آپ کی تہلیس سے خالی نہ جائے وہ اس لیے کہ جب ہم نے آپ کو نوازنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو پھر کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی کیوں جائے اس لفظ کو اگر غور سے دیکھیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کی ہر آیت میں اگر بندہ غور کرے اور اس کو استعمال کرے تو دو چار تین پانچ الفاظ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بندہ ہلکا پھلکا ترجمہ مفہوم آخص کر سکتا ہے اس میں بھی یہ جو لفظ ہے سائل یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے معنی ہے مگدہ مگر یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے پہلے علف لام ہے اس سائل یہ صرف سائل نہیں اس سائل یہ جو علف لام ہے یہ بھی اپنے اندر معانی کا ایک جہان رکھتی علف لام کی بہت ساری قسمیں علماء کرام بیٹھیں اس کو جانتے ہوں گے اہدی ہے استغراق کی ہے جن سے اس طرح مگر میں ایک سمپل سادہ سی بات یہ بتا رہا ہوں علف لام کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب اگر سائل ایک آ جائے آپ کے پاس ایک سائل آئے اور وہ ایک سائل آپ سے ایک چیز مانگے یا وہ ایک ہی سائل آپ سے لا تعداد چیزیں مانگے فلا تنہر تو سائل تب بھی خالی نہیں جانا چاہیے یہ ایک معنی ہے علف لام کا اور ایک معنی علف لام کا یہ ہے یا میرے محبوب اگر سائل لا تعداد ہو جائے اور وہ گھر کو آ جائے وہ سارے مل کر آپ سے ایک چیز مانگیں یا سارے مل کر آپ سے مختلف انواع و اقسام کی عربو چیزیں مانگیں فلا تنہر تو میرے محبوب وہ سائل تب بھی خالی نہیں جانے چاہیں پھر اگر غور کریں تو اس لفظ سائل کے ساتھ کسی چیز کی تخصیص نہیں کی یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مانگتے اے سائل تو نے جا کے میرے محبوب سے صرف یہ مانگنا یہ نہیں مانگنا یہ نہیں فرمایا مطلق لفظ ہے اس سائل اُڑا کے فرمایا فلا تنہر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب اگر کوئی آ کے آپ کی بارگاہ میں صحت کا دکھڑا روئے نظر کرم کریں اسے سید دے دیں کوئی اولاد مانگی نظر کرم کریں اسے اولاد دیں کوئی میرا قرب مانگی نظر کرم کریں اسے یہ خیرات دیں کوئی دنیا مانگی اسے یہ دیں کوئی کشور کشائی مانگی اسے یہ دیں کوئی تاجوری مانگی اسے وہ دیں حتیٰ کہ حبیب اگر کوئی جنت کا طالب بھی آتا ہے تو جنت کے سرٹیفکیٹ بھی آپ کی تحلیث سے ہی تقصیم کیے جائے اور یہ محض جذبات نہیں ہے کہ مولود کے پروگرام میں بیٹھیں اور ہم اپنے اس طرح جذباتی بات کرو بلکہ یہ جذبات بھی یا قرآن کتابے ہیں یا حدیث کتابے ہیں متفقن علیہ حدیث ہے حضرت ربیہ جو وضوح اسلام کو وضوح کرواتے تھے ایک دن انہوں نے لوٹا برا اقل اسلام کے وضوح کا پانی کے پانی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اقل اسلام نے فرمایا آج لوٹا کس نے برا آئے انہوں نے ارز کیا حضور میں نے تو اقل اسلام نے فرمایا سل مانگ پھر کیا مانتا ہے ایک حدیث کے لفظیں ہیں آپ نے یوں فرمایا فرمایا سل نی یا متقلم کا اضافہ اس میں سل نی فرمایا مجھ سے مانگ کیا مانتا ہے مانگنے والے نے جو مانگا اس پہ بھی رشک آتا ہے مانگنے والے نے ارز کیا حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں انی اس ہاں میرے آقا میں آپ سے ہی مانگ جاؤں اور کیا مانگ جاؤں ارز کیا حضور مرافت قفل چلنا جو نوکری ادھر دے رکھی ہے یہی نوکری مجھے جنت میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا ربیہ ایک چیز کی گارنٹی تو دے دے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑ دی مسلح آباد کرنا تو شروع کر دے اور جنت میں اپنی صحبت کی گارنٹی میں محمد تجھے آتا کرتا گویا بات بتانا مقصد یہ تھا کہ جس نے جو مانگا حضور نے دیا حتیٰ کہ جنت کے سرٹیفکیٹ بھی اسی طرح سے تقسیم کیے جا رہے ہیں اس بات کو مطلق بیان کیا کہ میرے محبوب سائل جتنے بھی آئیں جو بھی مانگیں جب بھی آئیں میرے محبوب فلا تن ہر کوئی سائل آپ کے دروازے سے خاندی نہ جائے یہ بات سن کے زبان مصطفیٰ پہ کوئی آدھا جملہ بھی نہیں آیا کہ میرے اللہ یہ جو قیامت تک کہ سائلین کو تُو میرے پاس بھیج رہا ہے تو تُو نے کیا دے رکھا ہے مجھے جیسے دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں جو سیاسدان ان کو اوپر سے آڈینس آ جائے کہ آپ عوام کو سڑکیں دیں نالیاں دیں کھمبیں لگا کے دیں بجلی دیں ان کو نوکلیاں دیں جو مانتے ہیں دیں اور آگے سے وہ جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں وہ وزیراعظم صاحب کو یہی کہہ دیں کہ اگر جان کی آمان پائیں تب اے نازم پہ گرانہ گزرے تو حضور یہ تو بتائیں آپ ہمیں تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ عوام کو دیں آپ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے جو ان بیچاروں کو دیں بلا تشبیح و بلا مثال آقا علیہ السلام نے تو ایک چملہ بھی آگے ارز نہیں کیا کہ مولا یہ تو تُو فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہ جائے تو آخر تُو نے کیا دیں رکھا ہے یہ نہیں فرج کیا کیوں اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی آنانس کر چکا تھا اعلان کر چکا تھا وَأَمَّسَّائِنَا فَلَا تَنْحَرَ کہ محبوب کسی سائل کو خالی اس لیے نہیں بھیجنا کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرَ کہ ہم نے آپ کو کوسر کی شکل میں سب خزانوں کا مالک بنا دیا ہے اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ محبوب سب خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا ہے خالق اللہ اس نے مالک اپنے محبوب کو بنایا ہوا جیسے آلہ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہیں مالک کے حبیب نہیں محب و محبوب میں میرا دیرا اس نے کوسر کی شکل میں مصطفیٰ کو سب خزانوں کا مالک بنا دیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو کوسر عطا کی بولیے کیا عطا کی ہے بولیے کوسر کوسر کی معانی بتانے سے قبل عط کی جو یہ نشست ہے اس کی جو بالخصوص میں زبان ہے وہ سید احمد شاہ صاحب کی امی جہاں ہے یہ وہ کروا رہے ہیں اپنے نانا جانوں کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنے کے لئے یہ بات میں اب ان کی نظر کرنا چاہتا کوسر کے معانی بیان کرنے سے کب نہیں یہ جو سورہ ہے سورة الکوسر یہ اس وقت اتری جب کسی بدبخت نے حضور کو تانہ دیا کہ حضور کی اولاد نہیں ہوگی اور یہ دنیا سے اب تر جائیں گے یہ کسی نے تانہ دیا تو سورة الکوسر اتر آئی اور اللہ نے اس تانے کے مو بند کر دی اب کوسر کا ان تانوں کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کی آپس بھی مناسبت کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان آخر اسلام کے بارے میں کہ یہ دنیا سے ابتر جائیں گے اللہ فرما رہے ہیں نہیں میں نے اپنے محبوب کو کوسر اطاقہ رکھی تو اس کا اپس میں تعلق کیا ہے تو آپ کبھی امام رازی کی تفسیر پڑے وہ لکھتے ہیں کہ کوسر سے مراد ہی سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی لاد یعنی اللہ نے یہ فرمایا میرے حبیب آپ کو اطاقی ہے کوسر یعنی فاطمہ تو زہرہ اب قیامت تک روح زمین پہ فاطمہ کی اتنی اولاد ہوگی کہ کوئی خطہ کوئی سمین کوئی مل ایسا نہیں ہوگا جہاں فاطمہ تو زہرہ کے لال نظر نہیں آئے گے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس طرح خیر کسیر یعنی کوسر کی شکل میں سب غزانوں کا مالک بنا دیا ہے اب امام رازی علی رحمنا امام غزالی وہ بھی بات لکھتے ہیں اور امام راغب اسفہانی جن کی کتاب ہے لغت کی ڈکشنری ہے جس کا نام ہے المفردات وہ المفردات کی اندر کوسر کا ایک معنی لکھتے ہیں ہماری پوری گفتگو کا بھی یہ معنی ہی مرکز و محور رہے گا وہ لکھتے ہیں کہ کوسر کا معنی ہے الکوسر کفیر و کل شیئر ہر شیئر کی کسرت کو کوسر کہتے ہیں کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں ہے بولیے جن کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کریں نہ سمجھ آئے پوچھ لیں دیکھ کر یہاں سے خالی نہیں جانا کچھ لے کے جانا پتہ چلے کہ آپ قرآن سن کے آ رہے ہیں تو کوسر کا معنی ہے الکوسر کسیر و کل شیئر ہر شیئر کی کسرت کو کوسر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کے پاس علم کی کسرت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کوسر عطا کر رکھی اگر حضور کے پاس عمل کی کسرت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو کوسر عطا کر رکھی اگر حضور کی سماد کی کسرت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا دے رکھا ہے کوسر اگر حضور کی بسارت کی کسرت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کوسر عطا کر رکھی ہے اگر حضور کے حسن کی کسرت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کوسر عطا کر رکھی ہے اگر حضور کی نبوت کی کسرت ہے نبوت عالمگی ہے تو وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے کوسر عطا کر رکھی ہے اگر حضور کی امت کی کسرت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو کوسر عطا کر رکھی ہے اگر حضور کے موجزات حضور کے کمالات حضور کا شفاعت کا حق حضور کی زندگی حضور کی شانیں حضور کی عصمتیں اگر کسرت کے ساتھ ہیں تو وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کوسر عطا کر رہی مگر اس آیتِ کریمہ کی اندر اللہ نے یوں نہیں فرمایا اب جہاں جہاں میں غلط ہوں آپ نے کہنا نہیں کیا اللہ نے یوں فرمایا بولیں اگر یس ہے تو یس بولیں نہیں تو نہیں بولیں کیا اللہ نے یوں فرمایا اللہ نے یوں نہیں فرمایا اللہ نے مطلق فرمایا یہ کیوں فرمایا اس لیے اگر کوسر کے ساتھ ایک لفظ بھی آ جاتا اللہ فرماتا محبوب آپ کو علم کی کسرت دے رکھی ہے تو سمجھنے والا یہ سمجھتا پڑھنے والا سننے والا یہ سمجھتا کہ ہاں اللہ نے علم کی ہی کسرت دے رکھی ہے باقی کسی شئے کی کسرت نہیں اس نے یہ فرمایا ہی نہیں اس نے مطلق کہہ دیا کہ میرے حبیب اگر علم ہو عمل ہو حسن ہو شفاعت ہو کملات ہو امت ہو نبوت ہو جو نعمت میری بارگاہ سے آپ کو عطا کی گئی ہے ہر نعمت ہم نے آپ کو کوسر کے درجے پیاتا ہے جو نعمت ہم نے آپ کو کوسر کیا ہے ابھی بات میں نے پوری اوپن نہیں کی ابھی اس اصل بات سے گرا کشائی کرنی ہے وہ یہ ہے آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ کوسر کا کچھ سادہ سا معنی سمجھائیں ہمیں پتا چلے کوسر کیا ہے یاد رکھیں کوسر یہ انتہا ہے بولیں کیا ہے انتہا جیسے آپ گھر کی چھت پہ جانا چاہیں سیڑھیاں ہوتی ہیں نا دا سپندرہ سیڑھیاں جو بندہ آخری سیڑھی پہ پہلا قدم رکھے وہ گر کے بچارہ نقصان کر بیٹھے ضروری ہے نقصان سے بچنے کے لیے کہ پہلے پہلی سیڑھی پھر پھر دوسری پھر تیسری ون بھئی ون جانے تو یہ جو کوسر ہے نا یہ تو انتہا ہے انتہا اس وقت تک سمجھ نہیں آتے جب تک ابتدا نہ سمجھیں تو پہلے ابتدا تو سمجھ لو تو یاد رکھیں کوسر سے نیچے چار سیڑھیاں کتنی چار اور کوسر تو پانچویں اور آخری ہے کوسر کو اگر سمجھ نہ ہو تو اس سے جو پہلے والی سیڑھی ہے پہلے اس پہ پاؤں رکھیں اس کو سمجھیں اس کا نام ہے کسار بولیے کسار اب کسار کو سمجھیں یہ کیا ہے جب کسار کو سمجھنے لگے تو نیچے نظر آیا اس سے نیچے بھی ایک سیڑھی تھی ایک نیچے بھی لفظ ہے وہ ہے اکثر تو پہلے آگیا کسر پھر نیچے کسار اور پھر نیچے اکثر اب اکثر کو سمجھنے لگے تو اکثر سے نیچے نظر پڑی ایک اور بھی لفظ تھا وہ تھا کسیر کسیر اکثر کسار اور کوسر تو کوسر انتہا ہے کسیر کا معنی ہے زیادہ اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ کسار کا معنی ہے بہت ہی زیادہ اور کوسر کا معنی ہے اتنا زیادہ کہ قیمتی بھی ختم ہو جائے تو کوسر کو سمجھنا ہے تو پہلے کسار کو سمجھو کسار کو سمجھنا ہے تو پہلے اکثر کو سمجھو اکثر کو سمجھنا ہے تو پہلے کسیر کو سمجھو یہ مبالگی کے سیگے ہیں سارے تو وہ فاؤلون کے وزن پر آخری سیگاہ ہے تو پہلے کسیر کو سمجھو کہ کسیر کیا ہے تو جب اللہ کے کسیر کو دیکھنے لگے کہ اللہ کا کسیر کیا ہوتا ہے تو قرآن پاک نے بندے کو جل جوڑا قرآن کہتا ہے انسان نادانی نہ کر اللہ کا کسیر اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ کا کلیر سمجھ نہ آ جائے وہ پہلے اللہ کا کلیر تو سمجھ لو اللہ کا کلیر کیا ہے اللہ کا تھوڑا کیا اب اللہ کے تھوڑے کو گننے لگے کہ اللہ کا تھوڑا کیا ہے جب تھوڑے کو گننے لگے تو اس نے فرمایا اچھا آج میرے تھوڑے کو گننے لگے ہو تو جب میرے تھوڑے کو گنو گے تو وہ بھی لیا ہو جو میں نے آدم کو دیا تھا وہ بھی میرا کلیل ہی ہے جو میں نے نو کو دیا تھا وہ بھی دیاو وہ بھی میرا قلیل ہے جو میں نے سلیمان دعود ابراہیم اسمائی اسحاق یعقوب یوسف موسیٰ عیسیٰ زکریہ یعیہ شعیب عیسیٰ موسیٰ عدریس صالح سوالاک نبیوں کو جو میں نے دیا وہ میرا قلیل ہے وہ بھی لیاو جنت لیاو جنت اعلیٰ لیاو نئیم لیاو جنت فردوس لیاو یہ بھی میرا قلیل ہے پھر جو زمینوں کے اوپر ہے وہ لیاو جو زمین کے نیچے ہے وہ لیاو جو پہاڑوں کے اوپر ہے وہ لیاو جو پہاڑوں کے اندر ہے وہ لیاو مادنیات لیاو جو فرشتوں کے عالم لاہود ہاہود ملکود ناشود فرمایا یہ سارے عوالم کے خزانے لیاو پھر جو میں نے پچھلوں کو دیا جو اگروں کو دھونکا یہ سب کچھ لیاو جب یہ سب چبہ ہو گیا تو اس نے فرمایا یہ ہے میرا قلیل یہ ساری دنیا ہی اللہ کا قلیل ہے سب کائنات اللہ کا قلیل ہے فرمایا اب تمہیں گننے کا شوق تھا پہلے قلیل کو تو گنو جب قلیل کو گننے لگے تو کہا فارابی کو بھی لیاو ارستو کو لیاو افلاتون کو لیاو ریاضی دان لیاو کلکولیٹر کمپیوٹر لیاو بیٹھ کے میرے تھوڑے کو گنو جب اللہ کے تھوڑے کو گننے لگے تو قرآن کی اس آیت پہ نظر پڑی اس نے فرمایا تو میرا تھوڑا گننے لگے ہو تو یاد رکھو وَإِن تَعُدُّو نِمَت اللَّهِ لَا تُقْشُوحَا ساری صدقی لکر ہو گننے پہ حساب کرنے پہ تو میں رب کے تھوڑے کو گننے نہیں چاہتا رب کے تھوڑے کو گننے نہیں چاہتا اے نادا انسان جب میرا تھوڑا تیرے شمار سے باہر ہے تو میرا کثیر تجھے کیسے سمجھائیں جب میرا کثیر تیری سوچوں سے ماں والا تو تجھے میرا اکثر کیسے سمجھائے گا جب میرا اکثر تیری سوچوں سے تیرے تصوروں تخیجوں سے ماں والا تو تجھے میرا کثار کیسے سمجھائے گا اگر میرا کثار تیری قلتی تیرے تصور تیرے شمار سے باہر ہے تو حساب لگا میرے مصطفیٰ کا کاؤسر تجھے کیسے سمجھائے گا اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں یوں نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَسِير نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَسَار نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَسَار نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَسَار میرے محبوب ہم نے آپ کو ہر نعمت وہ قوسر کے درجے پہ عطا کی آپ پھر دوبارہ ذرا میری طرف دیکھیں اگلی بات اہم جو سمجھانے لگا ہوں ہاتھوں کے ساتھ نہیں اشارہ کر کے تو ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ہاتھ بہت چھوٹے ہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں قلیل یہ سمجھنے ہی ایک پیمانہ ہے کسیر اس سے بڑا پیمانہ اکثر اس سے بڑا پیمانہ کسار یہ اس سے بڑا ہے اور کونسر یہ تو انتہا ہے یہ انتہا ہے اللہ نے جو نیمت اپنے محبوب کو دی وہ قلیل کے پیمانے میں ڈال کے نہیں دی وہ کسیر کے پیمانے میں ڈال کر نہیں دی وہ اکثر کے پیمانے میں ڈال کر نہیں دی وہ کسار کے پیمانے میں ڈال کر نہیں دی اللہ نے ہر نعمت مصطفیٰ کو کوسر کے درجے پارا اللہ نے علم دیا تو کوسر کے درجے پارا یہ وجہ ہے ایک لفظ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے جو آپ سمجھا رہا ہوں رسول علیہ السلام کی نسبت سے جو عقیدہ یہ سارا سمجھ آگیا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم دیا علم دیا تو وہ بھی کوسر کے درجے پار یہ وجہ ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں نماز فجر پڑی آم نے کوئی بندہ مجمع میں کھڑا ہوا اس نے حضور سے سوال کیا کوئی نامناسب سا سوال تھا آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ متغیر ہوئی آپ ممبر پر بیٹھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سلونی امشی تم آج پوچھو جو پوچھ رہا ہے بس حضور سے لوگ پوچھتے گے آقا بتاتے گے حتیٰ کہ کسی نے یہ بھی کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ آقا لوگ مجھے میری ولدیت کا تانہ دیتے ہیں میرے خانے میں جو ولدیت کا نام لکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرا والد وہ نہیں ہے تو حضور آج ذرا میرا نصبی درست فرما دیں اب یہ وہ بات ہے جو سوائے اللہ کے اور اس مرد اور عورت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آقا علیہ السلام نے اسے مخاطر کر کے فرمایا فرمایا تجھے مبارکو تیرا والد وہی ہے جس کا نام تیری ولدیت کے خانے میں لکھا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے نصب درست کر دیا پھر زہر کی نماز ہو گئی آقا پھر بیٹھے پڑھ کے فرمایا سلونی اممہ شیطن پوچھو جو پوچھنا لوگ پوچھتے گے آقا بتاتے گے اثر ہو گی پڑھی پھر بیٹھے مغرب ہو گئی پھر بلاخر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ معاف فرما دیں یہ نامناسب کی سوال تھے وہ نہیں ہونے چاہئے تھے مگر آپ ہمیں معاف فرما دیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے مگر صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم عذر سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہوتا آقا نے سب بیان کر دیا مگر صحابہ فرماتے ہیں ہماری بس جتنی میموری میں محفوظ ہو سکتا تھا وہ محفوظ ہوا پکیا ہم سارا بھول گئے حضور نے سارا بیان کر دیا کیوں اس لیے کہ اللہ نے حضور کو علم بھی عطا کیا تو کس درجے پہ عطا کیا کاؤسر کے درجے پہ یہ باتیں یاد رکھا کریں آپ کا عقیدہ ہے لوگ آپ کے عقیدے سے متعلق جب آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ آگے سے شیر سناتے ہیں وہ کہتے ہیں شیر نہیں ہمیں قرآن سنائیں اہلی سنت نے قرآن پڑھنا چھوڑا آج ڈیفینس پوزیشر پہ کھڑے ہیں آج سینہ کھول کے تان کے آپ ملاد کا نام نہیں لے سکتے لوگ تانے مارتے ہیں آپ کو کیوں ہم نے شیر موشو ہی ایسے رکھے اپنی سٹیجوں پر اور بیان ایسے کیا کہ سوائے شیر اشاری کے اور اپنی پیٹ کے پوجھا کے ہمیں اور کچھ چیز سوجتی نہیں تھی تو ہم دیفینس پوزیشر پہ ہم کھڑے ہیں آقا علیہ السلام سے کوئی عقیدہ اہل سنت کا وہ جز ہو یا کل ہو اس کے پیچھے یا قرآن کی آیات ہیں یا مصطفیٰ کے فرامین ہیں بس ہم پڑھتے نہیں تو اللہ پاک نے علم پہ عطا کیا تو کس درجے پہ عطا کیا بولے کوسر کے درجے پہ عطا کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حوشن عطا کیا وہ بھی کوسر کے درجے پہ عطا کیا رویہ عطا پڑھ لیں جب آقا علیہ السلام مکہ پاک کے مضافات میں جاتے اسلام کی دین کی تبلیغ کے لئے میلے ہوتے تھے میلے میلوں میں جا کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے اور ناوہ دیتے تو ابو لاپ بھی وہاں ہوتا تھا وہ لوگوں سے کہتا کہ ان سے پہلے ذرا دو منٹ مجھے دے دو اور لوگوں کو کہتا نہ ان کو سننا نہ ان کو دیکھنا ورنہ پھس جاؤ گے لہذا چلے جاؤ نہ ان کو دیکھو نہ ان کو سنو کیوں؟ عرم تھا کہ جس کی نظر حضور کے چیرے پر پڑتی اس کا دل کہتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہو سکتا اللہ نے حسن دیا تو کسے درجے پر بولے کوسر کے درجے پر اللہ نے مصفاق النبوت دی وہ بھی کوسر کے درجے پر عطا کی پہلے جو نبی آئے ایک شہر میں ایک نبی دوسرے شہر میں دوسرا نبی تیسرے شہر میں تیسرا نبی تو ان کی نبوت زمان اور مکان کی حدوں میں محدود تھی لیکن جب حضور کی نبوت کی باری آئی زمان کی حدیں بھی ہٹا دی گئے مکان کی حدیں بھی ہٹا دی گئے آقا نبی تب بھی تھے جب آدم نہیں آئے تھے وہ آ کے چلے گی آقا تب بھی نبی سوال آقا نبی آئے نہیں تھے آقا تب بھی نبی وہ آ کے چلے گی آقا پھر بھی نبی خدا کی قسم زمین کا نظام لپیٹ دیا جائے گا مگر مصفاقی نبوت کا سکہ جو کھتے ہو رہے گا ارے جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کا دن بھی رب کی عصد کی قسم کہ مصفاقی نبوت کے اندر ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت پہ دی تو کس درجے پر دی بولیے کوسر کے درجے پر عطا کی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو شفاعت کا حق دیا تو وہ بھی کوسر کے درجے پہ عطا کیا ہے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب آپ دس ہزار بندہ بخشوا لینا یا ایک لاکھ بندہ مخشوا لینا نہیں شفاعت کا اختیار بھی بے غط اتا کیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے کتابیں بھری بھری ہوئی ہیں اس حدیث کے ساتھ اور میرے قائد نے تو باقاعدہ کا پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الشفاہ اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو کن گناہگاروں کا ٹولا بائیں ہاتھ میں جہنم کے پروانے پگڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دے کے کہتے ہوں گے کہ آپ تو دنیا میں بڑے شریف بنے پھرتے تھے یہ کیا ہوگیا ہم جیسے بندے بھی وہیں کھڑے ہوگے لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو صبح و شام تقریریں کرتے تھے یہ کیا ہوگی اگر ان چیزوں کو آپ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ نیکی کی علامت ہیں تو یہ تو بازار سے مل جاتی ہے خرید رہے جا کے نیکی ان چیزوں کا نام نیکی نہیں ہے یہ تو رسم و رواج ہے نیکی تو اور چیز کا نام ہے تو خیر بتانا یہ مقصد ہے بڑے بڑے شریفا کے پول کھل جائیں گے اپنے ہاتھوں میں جہنم کا پروانہ پکڑا ہوگا ہے سارے اکٹھے وقال حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اببا جان یہ نفس بولیں گے کہ آپ بولیں اببا یہ نا ہمارے یہ اببا جان یہ دیکھیں جہنم کے پروانے پکڑے ہوئے آپ کی اولاد نے تو آج کچھ کریں تو وہ دروازہ نہیں گھولیں گے اندر سے ہی کہیں گے اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِ آج کوئی اور دروازہ دیکھو میں تو آج تک نادم ہوں وہ جو دانہ کھایا تھا اس پر اس پر شمندہ ہوں پھر آئیں گے نول اسلام کے پاس وہ بھی دروازہ نہیں کھلے گا آگے سے کہا جائے گا اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِ نکت بڑے شوق سے اور ادھار اگلے شوق سے آگے جائیں پھر ایک ایک دروازہ تو جب سیکنڈ لاش دروازہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ دیکھ کر کہیں گے کہ لگتا ہے کہ بہت سفر کر کے آئے ہو خیر ہے وہ سارے دن کی جب ہسٹری سنائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نے سنا نہیں تھا ایک قیامت کے روز سب دروازے بند ہوں گے یہ قیامت ہے یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے یہ قیامت ہے آج پھر کے دکلو سب دکانے بند سب دروازے بند سب بازار بند ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا جس دروازے کا نام باب محمد ہے کچھ لینا ہے ادھر جاؤ تو جب حضور کے دروازے پہ آئیں گے آگے سے آواز نہیں آئے گی اِذْخَابُ الٰہِ غیری آگے سے آواز آئے گی آنا لہا ہاں آپ درست آئے ہو اس کام کے لئے قدرت نے آج انتخاب ہمارا ہی کیا ہوا یہاں پر میرے شیخ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلے ہی حضور کے پاس چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اگر پہلے ہی حضور کے پاس جاتے ہیں کام ہو جانا تھا کیونکہ اللہ نے تو فرمایا فلا تنہار تو کام ہو جانا تھا مگر کوئی من چلا یہ کہہ سکتا تھا کہ کام تو ہو گیا ہے ویسے یوسف الاسلام کے پاس جاتے ہیں تو ادھر سے بھی ہو جانا تھا کوئی کہہ سکتا تھا اس لیے فرمایا پہلے پھر لو پہلے تک لو پہلے تجربہ کر لو جس دروازے پہ جاؤ گے دروازہ بند ملے گا اگر آن کوئی دروازہ کھلا ملے گا تو اس دروازے کا نام باب محمد ہے پھر حضور شجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے مولا امتی 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 میری امت میری امت اللہ فرمایے گا ایر فراسخ اے میرے محبوب ذرا سر تو اٹھائیے سر تو اٹھائیں کسی شاعر نے اس کا ترجمہ بڑے ذوق کے انداز میں کیا اس نے کہا کہ اصل میں اللہ یوں فرما رہا ہے محبوب سر اٹھائیے مکھ دکھلائیے مکھ دکھلائی کی ویل میں اپنی امت بخشوائی محبوب مکھڑا تو اٹھائیں آکر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمایے گا ما تورید بھی امتک محبوب فرماؤ آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں تو آکر آرز کریں گے مولا تو نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا تھا نا اللہ فرمایے گا ہاں تو حضور فرمائیں گے مولا میں اس کو استعمال کرتی اور گزارش کرتا ہوں مارے لوگ ہیں نیت کے مارے نہیں تھے عقیدے کے مارے نہیں تھے عمل میں پیچھے رہ گئے تو میری امان جانے دیں آج ان کو معاف کر دیں اعلان ہو جائے گا چلو چلو جنت چلو جہنم سے لکھ لو اور کہاں چلو یہ سے آج کل نہیں اعلان ہو رہا چلو چلو مینارے پاکستان چلو وقت کے مجدد گیارہ مارہ ربیل اول کی شب خطاب کریں گے اعلان ہو رہا ہے چلو چلو مینارے پاکستان مینا تشبیح ہو بینا مثال اعلان ہوگا چلو چلو جنت چلو لوگ دوزخ سے نکلتے جائیں گے جنت چلتے جائیں گے نکلو نکلو بھی چلو اخیر دوزخ کا دروہ کہے گا حضور پیچھے اب کچھ بھی نہیں رہ گا رائی برابر بھی جس کے دن میں ایمان تھا اللہ نے آج اس کو بھی آپ کے کہنے پہ بخش دیا ہے پھر حضور اللہ کا شکر ادا کر کے تو پھر آپ بھی جنت کی طرف جائیں گے یہ ہے بخاری مسلم کی ذوق تازہ کرنے کے لئے مسلم امام احمد بن حمل کے دو الفاظ بھی اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آقا جنت کی طرف جائیں گے تو آگے رش لگا ہوگا وہ جو اپنے عمل کی بنا پہ آئے وہ بھی اور جو حضور کی سفارش پہ آئے وہ بھی سب جنت کے باہر کھڑے ہوں گے تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہو گئے وہ عرض کریں گے حضور کو دروازہ کھلا ملے تو ہم اندر جائیں نہ واقع فرمائیں گے دستک ہی دے لیتے وہ عرض کریں گے حضور بتیری دی ہے مگر دروازہ نہیں کھلا تو آپ فرمائیں گے اب ہٹو اب دستک ہم دیں گے خدا کی قسم جب آقا دستک دیں گے اندر سے آواز آئے گی من کون ہے آقا فرمائیں گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں میرا نام سنکار یفتہو لی ابواب الجنہ جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیا جائیں گے اور جب میں جنت میں قدم رکھوں گا تو اے حسن عبدال کی زمین پہ بیٹھ کے حضور کا ذکر سننے والو اے آقا کے آشکو آقا کے غلاموں سنو آقا فرماتے ہیں جو ہی میں جنت میں قدم رکھوں گا یا ستقبلونی اچھا پاو تعالی میرا رب خود میرا استقبال کریے میرے سامنے رب اپنی شان کے لائق اور اپنے حبیب کی شان بندگی کے لائق اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوگا اور حضور سجدے میں گر جائیں گے مولا تو انہیں اتنا کمال کر دیا اور پیچھے جو امت ہی ہوں گے وہ حضور کی شان دیکھے کہیں گے بخل بخل یا محمد وا واقع کمال ہو گیا یحمدونہ افلون والآخرون افل شلے کر آخر تک ہر بندہ حضور کی نات پڑھنا چڑھو کر دے گا واہ کیا جودو کر مہشہ بدغا تیرا ارے کیوں نہ ہوتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شفاعت کا اختیار بھی دیا تو وہ کوٹوں کی شکل میں نہیں دس بیس غزار بندہ بخشوا لینا نا اللہ نے شفاعت کا اختیار دیا تو وہ بھی کوسر کے درجے پہ عطا کیا حتی کے ایک بڑی اہم بات ارز کرنے لگا حتی کے اللہ نے اپنے محبوب کو زندگی دی کیا دی عاشق ہو بولو نا میلاد منانے والو بولو یہ کہنے والو بولو کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمیں آدم سے چھپ جانے والے بولو نا اللہ نے زندگی دی تو وہ بھی کسی درجے پہ کوسر کے درجے پہ نوجوان اس چیز کو سمجھے نوجوان اللہ نے اپنے محبوب کو زندگی دی تو کلیل کے پیمانے میں ڈال کے بولتے جاؤ نا کسیر کے پیمانے میں اکسر کے پیمانے میں کسار کے پیمانے میں نہیں زندگی دی دی تو کوسر کے درجے پی آتا ہے تو پھر آپ سوچیں گے کہ کلو نفس زائقت الموت یہ بات کدھر جائے گی کلو نفس زائقت الموت اس لیے میں نے کہا کہ توجہ سے یہ بات سمجھے یاد رکھیں یہ قرآن کا فرمان حق ہے کہ ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے حضور اسلام نے فرمایا کہ اب روح نکلتی ہے بارگاہ عزدی میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتی اور جا کر روح دو میں سے ایک بات کرتی یا تو بندے کی تعریف کرے گی یا شکایت کرے گی یا تو تعریف کرے گی کہ مولا جس کے جسم میں تو نے مجھے بھیجا تھا کمال کا بندہ تھا اسے اپنے جسم کی پرواہ نہیں تھی میری پرواہ کرتا مجھے کھلاتا مجھے پلاتا کبھی نماز کی شکل میں کھانا کھلا رہا ہے کبھی قرآن کی تلاوت کی شکل میں کھانا کھلا رہا ہے کبھی درود پاک کی شکل میں مجھے مشروعات پیش کر رہا ہے اس نے تو میری کبھی پرواہ نہیں کی تھی بس اپنے جسم کی پرواہ اس سے ہی کھانا پلانا اسی کی مارشیں کر رہا ہے چکن کڑائیاں مٹن کڑائیاں اسی کو پال رہا ہے مجھے تو کبھی اس نے بھول کے فجر کی نماز کی شکل میں ناشتہ بھی نہیں دیا تھا خود ناشتے کرتا تھا مجھے تو کبھی اس نے کھانا نہیں کھلایا تو روح شکایت کرے گا اب آپ زندگیاں دیکھ رہے ہیں ہماری کس بگر پہ روح کی پرورش کر رہے ہیں یا جسم کی موت تو آنی ہے اس نے آنی آنا جسم کمزور بھی رہ گیا تو گزارا ہو جائے گا مگر روح کمزور ہو گئی تو آپ کی جو اینڈلیس زندگی ہے وہ آزاب بن جائے گی یہ تو چند روز ہے وہ اینڈلیس ہے لہٰذا اس روح کو پا لیں اور روح کی خوراہ کا نام اللہ کا ذکر نماز سچائی قرآن دین اسلام کی تعلیمات ہیں تو ہر روح اس جسم سے نکل کے مار گئی عزدی میں جا کے دو میں سے ایک بات کرتی یہ حدیث ہے یہ اصول ہے اب اگلی بات سنیں اس سوال کا جواب جب روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 63 برس بعد اس جسم پاک سے نکلی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو گئی اور روح محمد نے جا کے عرض کیا اے یہ روح محمد عرض کر رہی کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ اے روح مصطفیٰ تیرا اگلا مقام پہلے مقام سے بہتر ہوگا تو بتا میں 63 بار مصطفیٰ کے جسم کے اندر رہی ہوں میرا پہلا مقام وہ تھا اب اپنا وعدہ پورا کر اس پہلے مقام سے بہتر تو نے میرے لئے کون سا مقام بنا کے رکھا ہے تا کہ میں اس میں چلی جاؤ ارے آگے سے یہی جواب ہوگا اے روح مصطفیٰ لوٹ جا پلٹ جا اسی جسم کی اندر جس جسم سے نکل کی آئی ہے اس لئے مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہ زمین پہ ہے نہ حرش پہ ہے نہ زمین پہ ہے نہ جنت کی اندر ہے لا اٹھ جا اس جسم کی اندر جہاں سے نکل کے آئی ہے وہ روح نکلی اس وعدے کے مطابق کل نفس نزائی قتل موت کا وعدہ پورا ہو جائے پلٹ اس لئے آئی کہ اس روح کو سنبھال کے رکھنے کی جگہ مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھے میرے آقا کا وہ جسم جس پہ ساری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھ وہ ڈونڈ کے کو دکھائیں ایسا جسم ہمیں پسینہ آئے تو پدبو آتے مصطفیٰ کو پسینہ آئے چاریس چاریس روز جن گلیوں سے گزر جاتے وہ خوشبو انبر کی خوشبو سے زیادہ موتر ہو جاتی تھے وہ جسم مبارک جو اتنا لطیف ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے لاوٹ جا اس جسم کے اندر جہاں سے نکل کے آئی میں نے اس یہ جب جب میں نے نکتہ بیان کیا تو میں نے مجہول انداز میں ایک جملہ بولا ہے کہ آگے سے یہی کہا گیا ہوگا یہ مجہول انداز میں اس کا مجہول پن ذرا دور کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بالآخر جملہ تو مجہول ہی بولا ہے نا آپ نے آپ اس کی تشکیق دور کرتے ہیں سننیں ابھی دعوت کی حدیث حضرت ابو حریرہ سے روایت آپ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا مامن آہ دن یوسلم علیہ شاہ چھو بندہ مجھے یہ کہتا ہے یا نبی سلام علیہ تو فرمایا رد اللہ روح علیہ اللہ نے میری روح مجھ میں لٹا دی ہوئی لیں وہ مجہول بھی دور ہو گیا فرمایا حتی رد علیہ السلام حتی کہ جو مجھے سلام کرتا ہے میں محمد خود سلام کے دفاع تو سمجھا گئی اللہ نے حضور کو زندگی دی تو کس درجے پر کوثر کے درجے پر آتا کی یہ ہائی ڈوز ہے میں جو آپ کو دے رہا ہائی ڈوز ہائی ڈوز کا فائدہ ہی ہی ہوتا ہے کہ ایمان زیدہ کمزور ہو تو ہائی ڈوز سے کام خراب ہو جاتا پھر اس کے ساتھ سپورٹنگ یعنی انٹی بائٹک لیتے وہ بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں تاکہ جہاں جہاں ضرور پڑے بولے لے یہ ہائی ڈوز سن کر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی بڑھا نہیں دیا کام نہیں تو بڑھا دیا یا کوئی کہے کہ یہ کیا کیا آپ نے شرک نہیں کر دیا یا کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کیا کیا ہے یہ تو ملا دیا ہے آپ نے رسول کو اللہ کے ساتھ بڑھا دیا ملا دیا شرک کر دیا یہ ہی تین چار لفظ ہیں جو یوٹیو پر بولتے ہیں اور بندوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں اب ان تینوں پہ کوئی دو جملے سن یہ جو کہتا ہے کہ ملا دیا ملنے ملانے والی بات قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون ملا اور کس نے ملا یا تو قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کھول لیں پندرہ نمبر سورہ اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے فرمایا سبحان اللہ اسراب عبد ہی پاک ہے وہ ساتھ جو اپنے بندے خاص کو لے گئی اس آیت سے پتا چلا ہم نہیں ملاتے وہ خود ملتا رہتا اس سے پوچھو تو کیوں ملتا ہے وہ خود ملتا ہے ہم کون ہوتے ملانے ہم خود نہیں اس سے ملتے نماز اس کی ملقات ہے نماز ہم خود نہیں اس سے ملتے ہم کسی کو کیا ملائے ہوں تو وہ ہم نہیں ملاتے وہ اپنے محبوب سے خود ملتا رہتا ہے اس سے پوچھنے تو کیوں ملتا وہ جواب دے دے گا یہ بات بھی ختم ہو ہوئے کوئی کہے کہ یہ بڑھا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہنے والے کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو اللہ ہے نا اللہ اس کی شان کے آگے ایک لائن لگی ہوئی ہے تو اللہ ادھر نہیں آسکتا لائن سے آپ سارے ایمان سے بولیں اللہ کی شان کی کوئی حد ہے تھوڑے سارے بولے بس بھئی اللہ کا بھوچ رہا ہوں اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن ہے کہ بس اتنا سا رکھنا ہے کہ اللہ ادھر نہ آئے ادھر رہے ہے کوئی لائن تو سوال کا یہی جواب ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی شان آزان سے پہلے کرو آزان کے بعد کرو صبح کرو شام کرو ڈالی کوئی نہیں کہ یہ لائن سے یہ ادھر ہو جائے گی یہ بات ہو گئی تیسری چیز وہ کہہ گیا کہ شرک ہو گیا تو پہلے ذرا اس کو ڈیفائن تو کریں کہ یہ شرک ہے کیا سمجھیں کہ یہ جو شرک ہے یہ شراکت سے نکلا پارٹنرشیپ مثلا ایک ایک زمین کا ٹکڑا اور دو بھائی ہیں دونوں اس میں شریک ہیں ایک دوسرے کا شریک دوسرا ایک کا شریک اور آدھے کا ایک مالک آدھے کا دوسرا مالک تو شریک کہتے ہیں آدھے کا مالک بول لیے آدھے کا مالک ایمان سے بتائیں اللہ نے محبوب کو آدھے کا مالک بنایا ارے آدھے کا نہیں اِنَّا آتَئِنَ کَلْ کَوْشَلْ مُشتفیٰ کو اللہ نے پورے کا مالک بنایا اس نے شریک نہیں اس نے پورے کا مالک بنا کے حبیب بنا لیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہے مالک کے حبیب نہیں محب و محبوب میں میراتے اور یہ بھی یہ بات قرآن سے چلیں تھوڑے سی سمجھا دیتا ہوں کہیں ایسا نہیں کہ علامہ شاہ نے جدوار سے کام لیا یہ آیت جو پڑی یہ گھور کریں ایک لفظ نکال نے سائی پہ کر لیں اس کے اینڈ پہ اس کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے دینا آتا کرنا عربی کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے جس کا یہی معنی ہے دینا وہ ہے آتا تے تختی والی آگئی آتا یہ ہے آتا وہ جو آتا ہے اس کا بھی معنی دینا آتا اس کا معنی بھی دینا مگر دینے دینے میں فرق ہے وہ جو دیتختی کے ساتھ ہے آتا اس کا معنی ہے دینا دے کے واپس لے لینا مثلا آپ سب لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی مال ہوگا تھوڑا بوت بولے بولے مال دیا کس نے اللہ نے مال دیا دیا اللہ نے اب وہ واپس لے رہا کہتا ہے آت المال اللہ حب ہے کہتا ہے دیا میں نہیں ہے مگر آپ میری محبت میں یہ مال اب مجھے واپس کر غربا کو دو مساقین کو دو وہ دے کے واپس لے رہا مگر یہ جو آتوا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دے کے واپس لے اس کا معنی دے کر اگلے کو اس کا مالک بنا دے اسی سے لفظ اتیا نکلا فلان زمین مسجد کو اتیا کر دی تو کیا خیالہ اگلے ساتھ پھر واپس لے لیتا نہیں ہرے آپ مسجد کو چگہ دے کہ واپس نہیں لیتے تو کیا خیال ہے مصطفیٰ نے اللہ نے مصطفیٰ کو نعمتیں دے کے تو کیا خیال ہے پھر اختیار واپس لے لیا نہ اس نے نعمتیں دے کر ہر شیع کا محبوب کو مالک بنا دیا تو جب آقا ہر خزانے کے مالک ہوئے تو اب ہمیں اے منگتو اب ادھر جاؤ میرے حبیب سلو لینے والوں کی لمبی فیرست ایک کی بات کرتے اور بات کو ختم کرتے آزان ہونے والی ایک ایسا منگتہ بھی آیا آقا علیہ السلام کے پاس جس نے ایسی شیع کی دیمانڈ کی جو دنیا میں کہیں سے نہیں ملتی کسی جگہ سے وہ شیع نہیں ملتی اس نے آ کے ارز کیا حضور مجھے یاد داشت دیں دماغ دیں اس مانگنے والے کا نام ہے ابو حریرہ ارز کرتے ہیں حضور سارا دن بیٹھا رہتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ آپ باتیں کریں میں یاد کروں مگر پرابلم یہ ہے میری یاد داشت کمزور ہے تو نظر کرم کریں مجھے یاد داشت ہی دے دیں حافظہ یہ دے دیں تو آقا نے نہیں فرمایا کہ جا کے کسی ڈاکٹر کو دیکھا نہیں اللہ جو فرما چکا تھا کہ محبوب منگتہ خالی نہ جائے آقا نے فرمایا یہ جو چادر ہے تیرے پاس اس کو زمین پہ بیچھا جب چادر بیچھائی گئی تو حضور نے فضا میں ہاتھ لہرا کے چادر پہ رکھا فرمایا سینے سے لگا سینے سے جو لگایا تو بھولی ہوئی حدیثیں بھی چلنے لگ گئے وہ بھی یاد آگئی اور پھر آگے بھولی بھی کوئی نہیں جب دنیا سے گئے تو کوئی چھ ہزار احادیث کا مجموعہ امت کو عطا کر گئے یہ کوثر کا فیض ایسا ہے اور یہ کیا ہے کوثر کا فیض ایسا آخر پہ جو بات کرنی ہے وہ یہ دیکھ اور اس سے پہلے صرف شعور کی بداری کی جملہ بہت ارسہ پہلے کی بات ہے بہت جماعت کے مجمع بڑے ہوتے ہیں تو جا کے یہ تو دیکھیں کہ کیا تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہیں ان کے مجمع ہمارے لئے خطرہ ہی نہ بن جائیں تو جا کے اس نے رپورٹ دی کہا سپہ سلال آزم مطمئن ہو جائیں وہ یا تو بہت پیچھے کی بات کرتے ہیں یا بہت نہیں کرتے یاد رکھیں منحاج القرآن اس کا ویجر یہ نہیں اس کا ویجر یہ ہے کہ جس نبی کا میناد سن رہے ہو اس نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے سورة صف کبھی پڑھیں تو فرمایا نیز حیرہ آلد دین کل محبوب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کا غلبہ کل باطن ادیان پہ کر دیا میرے آقا اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ چاند درویش تیار کیے جائیں گے اور وہ نمازیں پڑھا کریں گے اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ تبلیغیں کیا کریں گے اور چلہ کشی کیا کریں آقا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ حکومت الہیہ قائم کی جائیں بولے کیا قائم کی جائیں حکومت الہیہ پھر آقا نے کر کے دیکھا آئی جب ہیڈ آف سٹیٹ بنی میرے آقا تو اب وہ تھی کیسی وہ سنیں سیدہ کائنات ایک دن آپ کی بارگاہ میں آئیں ارز کرتی ہیں ابا جان بابا جان کام کر کر کے تھک جاتی ہوں مجھے ایک خادمہ دے دے جو میرا ہاتھ بٹایا کرے تو حضور نے کیا فرمایا تھا فرمایا فاطمہ بیٹا ابھی مدینہ کے یتیم بچے ہیں ان کی کفالت رہتی بیوائیں اڑتے ہیں ابھی ان کے بڑے معاملات ہیں تمہیں کہاں سے کنیز دی جائے نہیں آج جہاں کوئی ہلکا سا الیکشن جیت لے اس کے طور و اتوار بدل جاتے وہ بیرون ممالک پلا دے خرید لیتا اور پھر بڑے ناز سے کہتے ہیں ماشاء اللہ ابباجی نے بھی دو حج کیے ہوئے تھے میں نے پانچ کی ہوئے ہم بڑے دین دار طبقہ ارے یہ ہے دین ایک دوسرے کی داڑیا ناپو یہ دین صرف چلا کسی کرو یہ دین اگر شہر دین ہے تو چلانے پھر اس دین کے ساتھ اپنا ملک آپ کے بچے اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے دین کیا ہے دین نام ہی حکومت الہی قائم کرنے کا روم سے ایک صفیر آیا اس نے آکے پوچھا مدینہ والوں سے آپ کا بادشاہ کہا مدینہ والوں نے کہا ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے ہمارے امیر ہوتے ہیں آجلو امیر ہی ملے گا کہا کمال بے نیازی سے کسی نے کہا ادھر ہی ہوگا کہیں بیعت المال کے اونٹ چرارہ ہوگا جب گئے تو دیکھا بائیس لاکھ مربع میل پار حکومت کرنے والا سیدنا فروق آزم دائیں ہاتھ کا سرانہ بنا کے کمال بے نیازی سے سوئے ہوئے وہ بندہ گوشت مطندہ رہ گیا کہ یہ بندہ جس کا نام سن کے ہمارے حکمرانوں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں یہ ہے حکومت الہیہ کا تصور کہاں ہے پاکستان کی اندر کہاں ہے اور اللہ پھر پوچھے گا بھی آج بیس سال کا بچہ پوچھ رہا ہے آپ سے ان لوگوں سے جن کی عمر پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سال ہو گئی آج بیس سال کا بچہ پوچھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے آپ نے ہمیں کیا دیا اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں یہ تو آج بیس سال کا بچہ پوچھ رہا ہے انتظار کرو چار دن کی بات ہے یہ ہی سوال قبر میں بھی کیا جائے گا تمہیں میں نے صرف کھانے کے لیے بیجا تھا صرف پینے کے لیے بیجا تھا صرف میں نے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ملاد کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہو حضور کے آش کو آؤ حضور اسلام کا ملاد ہمیں میسج دے رہا ہے دین اس وقت مغلوب ہے دین اس وقت محکوم ہے آؤ اس دین کے غربے کے لیے اللہ نے جو آپ کو تبانائی دی جسم کی دی سوچنے کی دی کلم کی دی مان کی دی اپنی وہ تبانائیاں دین کے غربے کے لیے سرف کر جاؤ ہم نہیں آپ کو کہتے کہ پاکستان میں صرف منحاد القرآن ہی دین کے غربے کے لیے کام کا لہا ہے نہیں ہم دین پڑے سوچیں سمجھیں اللہ نے آپ کو تماغ دیا جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں فیجن ہے اقامت دین کا اور غرب دین کا وہاں جڑ جائیں اور اپنی زندگیاں غرب دین کے لیے وقف کر دیں پھر انشاءاللہ اس دکر پر اور اس رستے پر ایک زندگی گزر گئی تو آپ کا دل یہاں بھی مطمئن ہوگا اور قبر میں بھی آ کر کہیں کہ مر کے پہنچا ہوں جس دین ربا کے واسطے وہاں بھی آپ جا کے سرخ ہو جائیں گے یہاں پہ ختم کرتے ہیں نوجوان ساتھ یہ آؤ اپنی چھے فٹ کی سلطنت پہ اس دین کو نافذ کرو ہمیشہ سچ بولا کرو جوٹ نہ بولو ہمیشہ سچ بولو آقا اسلام کے ذاتی خصائص میں سے جو نمائع خوبی تھی دشمن بھی کہتے تھے سچ بولو صبح جلدی اٹھا کرو نماز پڑو اللہ کی مارگاہ میں سجدے کرو اللہ تمہیں دل و نگاہ کی پاکیس کی عطا کرے رات دو دو بجے تک موبائل پہ غلازت نہ دیکھو اس سے جوانیاں کھوک رہی ہیں بیس بیس سال کی عمر میں چیرے مر جا رہے ہیں اپنے دل و نگاہ کی عفاظت کرو رزق حلال کماؤ اور اپنی فیملیز کو رزق حلال کھلاو پاکستان کی تباہی کی اسماب میں سے سب سے بڑا سبب رزق حرام ہے بجلی چوری کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ایک چیز جو میری نہیں ہے تو ہم کیوں اس پہ قبضہ کرتے ہیں حلال کھاؤ اور حلال اپنی قوموں اور نظروں کو کھلاو اور ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت اس کو امانت سمجھو اس میں خیانت نہ کرو اس صحیرت مصفا کے اوپر اپنی زندگیاں گزارو انشاءاللہ وقت دور نہیں اگر اس ماہول کی اندر چند لاس جوان تیار ہو جائے پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ تاغوتی نظام ان پاک جوانوں کی جوانی کے سامنے ٹکو گٹنے ٹیک جائے گا آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مولود کی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں بارے دیگر سید احمد شاہ صاحب مسلسل جو میرے رابطے میں رہے حضرت سید محسن شاہ صاحب اور پھر پوری فیملی جنہیں مل کر حضور کی یادوں کا گل دستہ سجایا ہے اللہ ان کی کعوش کو ان کے بابا جان کی بارگاہ میں شرف قبول اطاف فرمائے کاروبار میں عزت میں رزق میں برکت فرمائے سب علماء کا شکریہ بن غصور میرے بڑے بھائی ہیں محترم پروفیسر عبدالعی مفتی صاحب تشریف فرما ہے سب کا شکریہ سب نے بڑے تحمل سے میرے ٹوٹھے پوٹھے الفاظ اپنے موائز حسنہ سے ہمیں نماز رہے تھے دعا اللہ کریم انہوں نے جو بیان کیا جو ہم نے سنا ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک دو اعلانات سمات فرمانے کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب محلہ اسلام پورا میں آجی مسار صاحب کے گھر پروگرام ہے محفل جشنی عید ملاد نبی کی حوالے سے جس میں خصوصی کتاب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر درحیم صاحب کا ہے تمام احباب کو اس محفل پاک میں شرکت کی دعوت ہے انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ایک عظیم محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے واہ مارڈر ٹاؤن فیز ٹری جلو مور میں ایک عظیم شان محفل پاک کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں ملک پاکستان کے عظیم سناخان اور خطبہ اس پروگرام میں شرک ہوں گے تمامی احباب کو وہاں بھی شرکت کی دعوت ہے ایک شر سات السلام کا اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا تمامی احباب اب ہی نشستوں پر کھڑی ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شہائے بزمی حیدہ یت بلا کو سلام شہائے بزمی حیدہ یت بلا کو سلام جس سہاں دی کھڑی شم کا دی با کھڑی جس سہاں دی کھڑی جس کھڑی 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 سہاں کھڑی با جس موسیٰ موسیقی 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 حدیعہ پیش کیا گیا الہی جو تعام حاضر ہے قرآن مجید کی الہی تقریباً تین مردبہ مکمل تلابت کی گئی جتنی بھی راد و وضائع پڑے گئے مولا کی پاک برگاہ میں انہیں سب کو قبول فرما الہی اگر کوئی کمی کو طریقی ہے مولا اپنی رحمت کے تصدق سکھ گیا فرما الہی جتنا بھی سواب تو اپنی پاک برگاہ حصیتہ کرے گا و تمام کا تمام برگاہ رسالت معاملی تحییت و سلام بطور حدیعہ پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی نستاط و سلام کے وسیلہ جنیدہ سے تمام انبیاء رسول کے ارواح کو حصال کرتے ہیں قبول فرما نبی نستاط و سلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج متحرات اہل بیت اطحار صحابہ کبار شہدائے بدل شہدائے اہود شہدائے ہنین شہدائے خندق شہدائے خیبر تمام شہدائے سلام بالخصوص شہدائے کربلا کے ارواح کو حصال کرتے ہیں قبول فرما امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پاک برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے جتنے بھی رفاقات جانساران تھے تمام کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تابعین طب تابعین آئم مشتہدین کروا کو حصال کرتے ہیں قبول فرما حضور غوث سمدانی قطب ربانی قندیل یزدانی حیقل نورانی الشیخ سید محمد عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی روح پرفتو کو حصال کرتے ہیں قبول فرما ان کے وسیلے سے کمام اولیاء کاملین حضور غانی دین کروا کو حصال کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی مومنین مومنات اس دنیا فانے سے رشت ہو چکے مولا تمام کروا کو حصال کرتے ہیں قبول فرما الہی بالخصوص پیر سید موسن شاگردیزی دم برکاتم العالیہ ان کے جملہ خاندان کے جتنے بھی الہی فوشدگان ہیں تمام کروا کو حصال کرتے ہیں قبول فرما الہی اقصر خاص جدہ امجد ان کے پیر سید حبیب شاگردیزی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے روح پرفتو حصال کرتے ہیں قبول فرما الہی ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا فانے سے رو چکے مولا صاحب کی ارواح کو حصال کرتے ہیں قبول فرما الہی جن کے والدین میں سے الہی والد دنیا سے چلے گئے یا والدہ دنیا سے چلی گئی مولا تمام کی قبروں کو تحت نظر وسیع و عریض فرما ہمارے شہد میں یہ والدہ مازید ابھی قریب میں مولا وہ دنیا سے رخص ہو گئی ہیں مولا ان کے بھی خاکام بخشش فرما الہی اپنے ابھیب الستات و وسیعات کے تصدق سے ہمیں اپنی قبر اور حشر کی دیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما الہی گناہگار ہیں لیکن تیرے محبوب الستات و سلام کی امت میں سے ہیں مولا اپنے محبوب کے تصدق سے ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہ ماں فرما الہی آئیتہ گناہوں سے بجنی کی توفیق نصیب فرما الہی آمد شاہ صاحب جملہ خاندان والوں نے مولا یہ جو تیرے محبوب الستات و سلام کے ملاد کی محفل سجائی ہے اس محفل کے تصدق سے مولا اس خاندان میں مزید برکت و رحمتوں کا نزول فرما الہی آمد شاہ صاحب کے والدین کو الہی لمبی عمر دراز عطا فرما صحت والی زندگی نصیب فرما الہی سب کے جو والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما مولا میرے والد صاحب علیر ہیں مولا انہیں صحت کاملہ نصیب فرما الہی جن کے گھروں میں مولا پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور فرما جو ناچاکیاں ہیں مولا ناچاکیاں دور فرما الہی جو ناراضگیاں ہیں وہ ناراضگیاں دور فرما الہی ہمارے دنوں کو نرم فرما دے میروں محبت والی زندگی نصیب فرما مابا کی خدمت کی توفیق و سعادت نصیب فرما الہی اپنے عبیب السلام کی انتباع نصیب فرما مولا جتنے بھی ہاتھیں بارگاہ میں اٹھے ہیں تو دنوں کے بھید جانتا ہے تو علیم و مزاد سدور ہے مولا سب کی بگڑی کو بنا دے خانی جھولیوں کو بھر دے مولا بے دھروں کو بھر عطا فرما بے ذروں کو ذر عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما مولا صدقہ ملاد مصطفی کا بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما لیخم سدن نطفی بیہا حر الببائی الحاتیما المصطفی والمرتدہ وبناہما والفاطیما ما بعضہم من نسلہم فد جاءنا من قبلہم العابد والباقر والصادق والقاظما سم الردی سم الطقی سم النقی سم عسکری سم مہدی حادیان حضرت امام الخاتمہ یا رب محمد علی و زہرہ یا رب حسین و حسن و آل عبا کس لطف پر آر حاجت دم درد و صلا بے منت خلق یا علی جل اعلا زبانت اب بدر دہا جائے گیر صلاح محمد بودل بزیر رب جعل مقیم الصلاة و من زریتی ربنا و تقبل دعا رب اغفر لي و لی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب و صل اللہ تعالی علی حبيبه محمد و علی آلی و اصحابی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحیم موسیقی